افغانستان میں خواتین کے لیے زندگی مسلسل سخت ہو رہی ہے آپ نے جب زور زبردستی کرنے ہو تو سب سے پہلے آپ خاتون پر کرتے ہیں پاکستان کی پارلمنٹ ان کو اس معاملے پر بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اسلام کی جو تشریح افغان کرتوں ہیں اپنے دکینوسی خیالات کے مطابق جب تک آپ ان کو چیلنج نہیں کریں گے ایک موثر چیلنجی دنیا کو بنانے چاہیے صرف قیانات سے تو یہ ہوگا نہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب افغانستان ان دنوں مسلسل خبروں میں ہے طالبان کے مختلف اقدامات بھی آپ کی نظروں سے گزر رہے ہوں گے خواتین کے ساتھ حقوق انسانی کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا ویو کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے تو جناب کچھ ذکر ہو جائے طالبان کا افغانستان کا خاص طور پہ گزشتہ چند دنوں کے دوران جو احکامات جاری ہوئے ہیں خواتین کی حقوق کے حوالے سے تعلیم اور ان کی ملازمتوں کے حوالے سے وہ بڑے تشویش ناک ہیں اور اس سے ایک مخصوص سوچ جو بیس پچیس سال پہلے طالبان کے ساتھ ایسوسییٹڈ تھی وہ پھر اُبھر کے سامنے آئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ بات آپ کو بتائیں افغانستان میدان جنگ رہا ہے پہلے سوویٹ یونین کے خلاف مجاہدین نے جہاد کیا سوویٹ یونین انیس سو نواسی فروری میں یہاں سے اپنی افواج نکال لی بعد میں دو ہزار ایک کے بعد سے اگست دو ہزار اکیس تک امریکی فوجوں کے خلاف مجاہدین یا طالبان برسرے پیکارے ان کو نکال دیا اب اس تمام تاریخی جو ارتکا ہوا ہے اس کے وجہ سے طالبان کے ذہنوں میں کچھ ایک عجیب و غریب سوچ گھر کر گئی ہے یعنی ان کے نائب وزیر خارجہ شیر عباس تنکزہی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سوویٹ یونین کو ہرائیا ہم نے امریکہ کو ہرائیا دراصل اب اس وقت اصل سپر پاور افغانستان ہے اور یہ بات انہوں نے باقیدہ دو انٹرویوز میں کہی کہ اس وقت اصل سپر پاور افغانستان ہے امریکہ نمبر دو پہ ہے یعنی اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے پیٹ خالی ہے خزانہ خالی ہے ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں تمام تر انحصار اس ریاست کا گزشتہ پچیس برسوں سے غیر ملکی امداد پر رہا ہے اور اس میں یہ خود کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سوپر پاور ہیں اسی زوم میں طالبان نے اب تک خواتین کے حوالے سے جو احکامات جاری کی ہیں وہ بڑے تشفیشناک ہیں نہ صرف ان کی اپنی آبادی کے لیے بلکہ باقی دنیا کے لیے اس میں اگر آپ کو ہم تھوڑا سا ایک رن ڈاؤن دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے اب مثلا خواتین کے لیے ڈرائیونگ لائسنس پر اپابندی لگا دی گئی ہے خواتین کو بغیر محرم کے پینتالیس میل یا بہتر کلومیٹر سے دور اکیلے سفر کی اجازت سے منع کر دیا گیا ہے یعنی یہ بھی عجیب منطق ہے کہ بہتر کلومیٹر سے کام علاقے میں وہ جو جہاں مرضی جائیں جو مرضی کریں لیکن بہتر کلومیٹر سے دور جب جائیں تو ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے مذہبی امور کی وزارت نے باقیدہ اب حجاب لینے کا بھی کہہ دیا ہے یعنی وہ وزارت ہے نہیں وہ ان المنکر یعنی وائس ان ورچو کی وزارت ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سرے جگہ جگہ انہوں نے کابل میں مزارش ریعی پوسٹر لگا دیا ہے کہ خواتین کے لیے حجاب لازمی ہے ٹیلیویشن پہ سیاسی اور خبروں کے جو پروگرام ہیں ان میں بھی خواتین آ سکتی ہیں لیکن حجاب کے ساتھ تفریحی ڈراموں اور میوزیکل پروگراموں میں خواتین کے شرکت پہ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ حیرات اور مزار یعنی دو یہ ایک حیرات پروونس ہے دوسرا پھر بلخ پروونس ہے اس میں تاریخی طور پہ کچھ پبلک بات ہوا کرتے تھے جہاں پہ خواتین کے لیے بالکل مقصوص وہاں پہ عام خواتین جو گھروں پہ گرم پانی ایفورڈ نہیں کر سکتی وہ بات کے لیے ان ہماموں میں چلی جاتی تھی خواتین کے لیے مقصوص اور تیس چالیس افغانی دے کے وہ اپنا بات شاور لے کے واپس آ جاتی تھی اب جناب طالبان نے اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے سرکاری یونیورسٹیوں میں درس و تدریس مکمل طور پر بند ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے خود اقوائم و تعدہ کے اہلکار نے بھی بتایا ہے کہ ستر فیصد اساتذہ کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں یعنی اگست کے بعد سے سرکاری یونیورسٹیاں بند پڑی ہیں اور صرف نجیس یونیورسٹیاں تھی وہاں پہ لڑکوں لڑکیوں کو علیدہ کر کے درمیان میں پردے لٹکا کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے خواتین کو مسلسل نشانہ بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے توجیح یہ پیش کی جاری ہے کہ یہ ہماری روایت ہے ہمارا مذہب ہمارا معاشرہ ہمیں یہ کہتا ہے ہمیں دنیا مجبور نہ کرے کیونکہ دنیا کی تو توقعات ہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خیال رکھیں خواتین کا ان کے لیے تعلیم ضروری ہے ان کی صحت کی سہولیات ضروری ہیں اب اس سے انتہائی ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے تمام خواتین کے لیے اور اس میں خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اب اس کا پبلک بیک لیش نہ ہو آخر باقی دنیا کیا سوچے گی اسی حوالے سے ہم نے پاکستان کی ایک معروف ٹی وی انکر پرسن ہیں حقوق انسانی خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد میں بھی وہ مصروف رہی ہیں تنزیلہ مصر اپنا ٹی وی پر پروگرام کرتی ہیں خواتین کے حوالے سے افغانستان میں جو ہو رہا ہے ان کا اس کے بارے میں کیا ردعمل ہے افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ ظاہر ہے خواتین کے حقوق کو جس طرح سے دوبارہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ طالبان دور میں وہاں سے جو ویجولز آتے تھے جس طریقے سے مظالم ہوئے اور معاشرے میں جیسے خواتین کے لیے بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی اور اس کے بعد پھر جو طالبان کے جانے کے بعد کا عرصہ تھا خواتین وہاں پارلیمان میں آئیں خواتین وہاں پہ مختلف پروفیشنز میں آئیں میڈیا میں ایک بہت وائبرنٹ جو کمیونٹی تھی وہاں پہ خواتین جرنلسٹ ہمیں نظر آئیں جو ہماری کلیگز بھی تھی ان کے ساتھ ساکھ کہ بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر میرا انٹریکشن بھی رہا اور بڑی وائبرنٹ بڑی بہادر وہ خواتین تھی اب ہم سوچ رہے تھے کہ طالبان جو کہہ رہے تھے اپنا کام جاری رکھ سکیں گی لیکن جو بھی اکامات آ رہے ہیں خواتین کے حوالے سے طالبان کی طرف سے وہ بڑے مایوس کن ہیں نہ صرف یہ کہ مایوس کن ہیں بلکہ پریشان کن ہیں کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی صرف اعلانات ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ یہ جبر کی طرف بڑھیں گے اور پھر یہ جس طرح پہلے غیر قانونی طور پر اور ایک متشدد ہم نے بیانیاں دیکھا تھا خواتین کے حوالے سے شاید طالبان حکومت پھر اسی طرف اشارے کر رہی ہے تو ایک تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں ایک بہت ہی ایکٹیو بہت ہی وائبرنٹ سیول سوسائیٹی ہے جو خواتین کی انپاورمنٹ کے اوپر گام کرتی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری پروفیشنل خواتین ہیں بہت ساری پولیٹیشن ہیں افغان خواتین جو ملک چھوڑ کے مخلف جگہوں پہ چلی گئے ہیں مخلف ممالک میں تو ان کو بھی ان کی آواز بننا چاہیے پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے افغان خواتین کی جو وہاں سے پہلے بھی یہاں پہ آئے مہاجر بن کے انہوں نے یہاں کی سوسائیٹی میں یہاں کی ایکانومی میں بڑا کام کیا ہے سو ہم سب کو ملکے ایک ایسا بیانیاں قائم کرنا چاہیے اور پاکستان کیونکہ اس وقت بہت بڑی سپورٹ ہے طالبان حکومت کے لئے سو پاکستان کو سرکاری سطح پر بھی قواتین کے خلاف اس بیانیاں کی نفی کرنے چاہیے جتنا ہم اس کی نفی کریں گے جتنا ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں آئی تنگ کہ وہ بہت بہتر ہوگا یہ تو طالبان کا تو اپنا ایک بڑا سخت موقف ہے اور اس کی توجیہ وہ بتاتے ہیں اپنی روایت ثقافت اور اسلامی اقدار پاکستان سمیت دنیا میں ایسی اسلامی طاقتیں ہیں بشمول سعودی عرب کے جن کا اچھا خاصہ انفلوینس ہو سکتا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ اصل و رسوخ کیسے استعمال ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ اوائی سی کیونکہ سعودی عرب کی دعوت پر تھی اور اوائی سی میں بھی اس معاملے پر بات ہوئی ہے تو اسلام کی جو تشریح افغان کرتے ہیں اپنے دکینوسی خیالات کے مطابق جب تک آپ ان کو چیلنج نہیں کریں گے اور ایک موثر سٹریٹیجی دنیا کو بنانی چاہیے صرف پیانات سے تو یہ ہوگا نہیں اور بالخصوص جو اسلامی دنیا ہے جو اسلامی دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں جن کا ایک ورڈ ویو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر اور خواتین کی حقوق کو مس کرتے ہوئے اور ان کا جو امیج اس کو مس کرتے ہوئے افغانستان میں کیسے نظام چل سکتا ہے یا یہ معاشرہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب تک اس ایشو کو چیلنج نہیں کیا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہو رہا ہے کیونکہ اب یہ نوے کی دہائی کا افغانستان نہیں ہے یہ وہ خواتین ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس رکھتی ہیں جن کی آواز ساری دنیا تک پہنچ سکتی ہے سو ریزسٹنس جو ہے وہ بڑی خوشائند ہے لیکن وہ خواتین اکیلے یہ ریزسٹنس چلا نہیں پائیں گی جب تک کہ ان کے پاس ان کو ایک ہوپ نہ ہو ان کے ساتھ ایک سپورٹ نہ ہو اور اس میں اسلامی لیڈرز کو اسلام کا جو ایک غلط چہرہ وہاں پر طالبان دکھانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو اور وہ ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے کیونکہ پاکستان نے بھی اسی کی وجہ سے بھوکتا ہے تو ہم سب کو سوچنا چاہے گی ہم سب کے لیے مسئلہ بنے گا پاکستان میں تو ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ طالبان کا حامی بھی ہے جمعیت علماء اسلام بھی اس میں شامل ہے جماعت اسلام بھی شامل ہے اور بہت سارے حلقے ہیں ایسے اناثر ہیں جو طالبان یعنی افغان طالبان کی حمایت کرتے ہیں تو کیا یہ حقیقت ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے پاکستانی خواتین کے لیے خاص اور پر ان خواتین کے لیے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں پروفیشنل انداز میں اپنا کام کاج کر رہی ہیں بلا روک ٹوک کوئی باعث سے پریشانی ہے دیکھیں جو سمپتیز رکھنے والے ہیں طالبان کے ساتھ وہ ظاہر ہے پاکستان کے معاشرے میں بھی عورت کی حیثیت پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں وہ نہیں مانتے لیکن یہ تشویش کی بات تو ہے کیونکہ جیسے ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہاں پر اب تاریخ طالبان پاکستان اپنے قدم دوبارہ جمع رہی ہے ان کو دوبارہ ایک امپاورڈ اور انیبلڈ انوائرمنٹ ہے ان کو اب کسی کا ڈر نہیں ہے تو یہاں پہ بھی جو انہوں نے اسلام کا نفاظ کرنے کی کوشش کی تھی سارا زور انہوں نے خواتین پر ہی لگایا تھا تو بدقسمتی سے یہ ہمارا ایک پدرسری کا نظام ہے افغانستان بھی اسی ریجن کا حصہ ہے جہاں پر آپ نے جب زور زبردستی کرنے ہو تو سب سے پہلے آپ خاتون پر کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ اس پہ نہ صرف یہ کہ تشویش ہے بلکہ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کی پارلمنٹ کو پاکستان کی جو جتنی بھی آپ کہہ لیجئے کہ اشرافیہ ہے ان کو اس معاملے پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کیونکہ ہم صرف سیکیورٹی کے حوالے سے براہ راست متاثر نہیں ہوتے جب بھی افغانستان میں سرائے کی شزاتیں بلکہ ہم سوشل بھی بہت اس سے متاثر ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں سے انفلوینسٹ جو لوگ تھے جو مائنڈ سیٹ تھا اس نے سوات میں جو کچھ کیا خواتین کے ساتھ بچیوں کے اوپر تعلیم کے رستے بند کر دئیے گئے تو اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے but we have to be very careful and cautious کہ یہ والی سیچویشن خدا را خاصتہ کہیں دوبارہ پیدا نہ ہو جائے تو دوستو آپ نے یہ تنزیلہ مظہر کے خیالات سنے کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کیا سوچتی ہیں ان خبروں کے حوالے سے جو افغانستان سے آ رہی ہیں خواتین کی زندگی کے بارے میں کیونکہ تاثر یہی ہے بڑا پکا تاثر ہے کہ افغانستان میں خواتین کے لیے زندگی مسلسل سخت ہو رہی ہے اور اس کے لیے جواز اسلامی قوانین کو اور اپنی روایتی پشتون افغان ثقافت کو روایات کو بتایا جا رہا ہے لیکن کیا اس صورتحال میں افغان طالبان کی حکومت جو توقعات وابستہ کیے ہوئے باقی دنیا سے امداد اور تعاون کی وہ حق بجانے بھی ہے اس میں کیا وہ توقعات پوری ہو پائیں گی بڑا مشکل ہے اگر وہ دنیا کی خواہشات کا ذرہ سا بھی احترام نہ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت بہت عرصے تک خود کو اندرونی طور پہ مسائل سے سماجی اقتصادی سیاسی مسائل سے بچا پائے گی